بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آفیدان رزوی ولوگز دیکھ رہے ہیں جمعیرات بائیس فروری دوزار چوبیس اور ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کی جنگ کے ایک سو انتالیس روز آج مکمل ہو گئے ہم تقریباً ڈیلی بات کرتے ہیں فلسطین کی آزادی کی جنگ پر سہونیوں کی بمباری اور بربریت پر اور مسلمان ممالک کی بے حصی پر بھی آپ بھی کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں جس طرح کا رد عمل جس طرح کا تھنڈا رد عمل او آئی سی ممالک سپیشلی عرب کنٹریز کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم ڈیلی بات کرتے ہیں کہ یہ آلامیوں سے آگے کب بڑھیں گے یہ اپنے بن کمروں سے باہر کب نکلیں گے حالانکہ یہ جو ممالک ہیں جو عرب کنٹریز ہیں ان کی انوالمنٹ چلیں مضمتی آلامیوں تو جاری کیے جا رہے ہیں عالمی اداروں عالمی سطح پر ان کی جانب سے باوازے بلند مضمت بھی کی جاتی ہے ایران کی تو پوری پوری ہمیں انوالمنٹ اپنے گروپس کے تھرو ایران اس جنگ کے اندر ہمیں انوال بھی نظر آ رہے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسلمان ملک کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس نے آج تک نہ ہی سہونیوں کی اس بربریت کی مضمت کی ہے نہ ہی غزہ کے معصوم فلسطینوں کو امداد کا ایک ٹرک بھی اس نے پروائیڈ نہیں کیا بلکہ اس مسلمان ملک کی انوالمنٹ اس جنگ کے اندر اس مسلمان ملک نے اپنے ہاتھ غزہ کے مسلمان بھائیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں اس مسلمان ملک کی انوالمنٹ اس جنگ کے اندر اسرائیل اور امریکہ سے کچھ کم نہیں ہے یعنی کہ اس نسل کشی کے مشن میں یہ مسلمان ملک اسرائیل کے ساتھ ٹھیک اسی طرح کھڑا ہے جس طرح امریکہ ہمیں اس جنگ میں اسرائیل کے شانہ و شانہ نسل کشی کے اس مشن میں کھڑا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ نے کومنٹس باکس میں اس مسلمان ملک کا نام ضرور گیس کرنا ہے پرومننٹ کنٹری ہے آگے چل کر میں آپ کے ساتھ اس کا نام شیئر کرتا ہوں اور سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یعنی کہ یہ دیکھ لیں جو عالمی عدالت انصاف ہے وہاں پر دلائل جاری ہیں آپ کو معلوم ہے لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گزشتہ روز امریکہ اور رشیہ سمیت دیگر ممالک نے بھی اپنے دلائل دیئے عالمی عدالت انصاف کے سامنے آج ایران اور چائنہ جو پرومننٹ کنٹری ہیں ان کے علاوہ بھی دیگر کنٹری آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے آج عالمی عدالت انصاف میں دلائل دیئے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف چائنہ نے تو رشیہ اور چائنہ کے دلائل سننے سے تعلق رکھنے والے تھے چائنہ نے کہا کہ یہ جو آپ گزشتہ روز امریکہ رٹہ لگا کر گیا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں عالمی عدالت کو چائنہ نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس صرف فلسطین کا ہے یعنی کہ سات اکٹوبر کو جو کچھ ہوا چائنہ نے کہا کہ وہ بھی رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس تھا ان کی جانب سے جن کی سرزمین پر یہ سہونی قابض ہیں چائنہ کی جانب سے جو امریکہ نے گزشتہ روز دلائل دیئے ان کا ایسا قرارہ جواب چائنہ نے دیا ہے یہ مسلمان ملک نہیں ہے یہ ایتھیسٹ ہے چائنہ جو ہے یہاں پر زیادہ تر جو پرسنٹیج ہے وہ بودھسٹ سے بھی زیادہ ایتھیسٹ یہاں پر چائنہ کے اندر ہیں رشیہ کا آپ کو معلوم ہے کہ آرٹھوڈاکس کرسچینٹی رشیہ کے اندر پریکٹس کی جاتی ہے اور ان ممالک کی جانب سے جو عالمی عدالت انصاف میں دلائل دیئے گئے وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں امریکہ نے گزشتہ روز کہا کیا تھا امریکہ نے گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف کے سامنے اپنا چہرہ ویسے تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے امریکہ کے چہرہ امریکہ نے اس دلائل کے تھرو اپنا چہرہ مزید واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا امریکہ نے کہا امریکہ کی جو قانونی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کو یا پھر عالمی اداروں کو ویڈرال کے آرڈرز نہیں دینے چاہیے اسرائیل کو یعنی کہ اسرائیل کو یہ حکم نہیں دینا چاہیے کہ آپ اپنا قبضہ ابھی چھوڑ دیں بعد میں دے دینا یہ حکم ابھی نہ دینا ابھی کیوں نہ دینا امریکہ کے جانب سے کیوں کہا گیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا امشن ہے کہ حماس کو الیمنیٹ کرنا ہے انہوں نے اور پھر فلسطینین آثورٹی جو پپٹ گورنٹ ہے اس کو یہاں پر یہ لے آئیں گے اور پھر ایک برائے نام ٹو سٹیٹ سولوشن ہوگا اور پپٹ گورنٹ جو فلسطینین آثورٹی کی گورنٹ ہے اسے یہ بٹھا دیں گے اور سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دیں گے ٹھیک ویسی گورنٹ ٹھیک ویسی ٹو سٹیٹ سولوشن جیسا ہمیں ویسٹ بینک میں ایک سولوشن نظر آتا ہے وہ کس طرح کا سولوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ایکچولی امریکہ کا مشن کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں یہ ایک لاو میکر ہیں یہ ریپبلیکن ہیں امریکہ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ان تمام کے تمام کو مار دو جو غذا کے مسلمان ہیں جو معصوم فلسطینی ہیں اس نے کہا یہی سولوشن ہے کہ ان تمام کے تمام کو مار دو اور یہی ان کا مشن ہے ایتھنک کلینزنگ ان کا مشن ہے اور یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ریسنٹ تصویر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ تو ایسی تصویر ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا اب ایکس بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایکس بھی جو ہے ٹویٹر فارمر ٹویٹر جو ہے وہ بھی پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے تو میں نے ویٹس ایپ چینل ایک بنایا ہے اس کا لنک میں دے دوں گا آپ کو کومنٹس باکس میں وہ آپ ضرور فالو کیجئے وہاں پر یہ جو سینسٹیو ویڈیوز ہیں جو تصویر ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی کچھ دیگر جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور میری جو ویڈیوز ہیں ان کے لنکس بھی آپ کو اس چینل کے اوپر جو ویٹس ایپ چینل ہے اس پر لنکس بھی آپ کو ملتے رہیں گے فیضان رزوی کے نام سے ہی جو ویٹس ایپ چینل ہے وہ فیضان رزوی کے ہی نام سے ہے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور کومنٹس باکس میں میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا شہادتیں جو ہیں وہ انتیس ہزار سے زیادہ ساڑھے انتیس ہزار اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں گے جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہے یہ تھوڑا سا کچھ گھنٹوں پرانا ہے اب جو شہادتیں ہیں وہ ساڑھے انتیس ہزار ہو چکی ہیں اور ان میں دس ہزار سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ معصوم بچے ہیں نہ صرف یہاں پر بلکہ ویسٹ بینک کی سائیڈ پر چار سو شہادتیں جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکی ہیں سات اکٹوبر سے لے کر آج تک اور ان چار سو میں سے ایک سو معصوم بچے ہیں آئی ڈی ایف نے خود ایڈمیٹ کر لیا آئی ڈی ایف نے خود ایڈمیٹ کیا کہ ہم حماس کو مجاہدین کو الیمنیٹ کرنا تو دور کی بات یہ ٹچ بھی نہیں کر سکے انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ خان یونس پہلے کی کہہ رہے تھے کہ نوزرن غزہ کے اندر جو مجاہدین ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے اور ٹنلز بھی ہم نے تباہ کر دی ہیں ہمیں قیدی بھی مل جائیں گے خان یونس تک آگئے یہ نوزرن غزہ، غزہ سیٹی پھر یہ خان یونس تک آگئے خواتین اور بچوں کو شہید کرتے کرتے اور اب ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ خان یونس میں بھی ہمیں کوئی نہیں ملے جو قیدی ہیں وہ کہاں چھپا کر رکھ دی ہیں مجاہدین نے یہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہی ہم ہماس کے مجاہدین کو الیمنیٹ کر سکے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہاتھ کوئی قیدی ہمارے ہاتھ آیا ہے بلکہ مجاہدین سے انہیں جتنی مار پڑ رہی ہے مجاہدین کی ایمان کی طاقت کو مجاہدین کے حوصلے کو سلام ہے ہوسیوں کی جانب سے ہوسی مجاہدین کی جانب سے جن کے سامنے امریکہ برطانیہ فرانس امریکہ برطانیہ فرانس جیسی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہوسیوں کے سامنے ہیں اور فرانس کی جانب سے بھی یوکے کی جانب سے بھی امریکہ کی جانب سے بھی ہوسیوں کے حملوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اس کے باوجود ہوسیوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ بین کر دیا ہے ہم نے ریڈ سی سے ہم یوکے امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی شپ کو ہم نہیں گدرنے دیں گے ہوسیوں کی جانب سے جتنے حملے ریپورٹ کیے جا رہے ہیں ہر چار چھے گھنٹے کے بعد ہوسیوں نے ایم کیو نائن ریپر کو بھی گرا دیا یمن میں حملے کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ کی جانب سے یمن میں حملے کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ہوسیوں نے ایم کیو نائن ریپر جو ڈرون ہے اس کو بھی گرا دیا ہوسیوں کی جانب سے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں حزباللہ نے ایک دن میں تیرہ حملے حزباللہ کے وینسڈے کو گزشتہ روز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی حزباللہ کی جانب سے حملے رپورٹ کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے ڈیفرنٹ جو شہر ہیں ان کو حزباللہ ٹارگٹ کر رہا ہے آج تو ایک ملٹری کی جو بلڈنگ ہے اس کو بھی حزباللہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا حماس اور القصام برگیڈ کے مجاہدین جو ہیں یہ لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں اپنے سہہونی فوجیوں کی پانچ ہزار کے قریب ان کا سہہونی فوجی جو ہے وہ مازور کر دیا ہے ان مجاہدین نے اور آج تو جو ویسٹ بینگ کی سائیڈ ہے یورشلم الیکسا موس کے اطراف میں نے ویڈس ایپ چینل پر کچھ امیجز شیئر کیے ہیں کہ کس طرح کے مناظر ہیں مازوروں کو بھی یہ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں مازور جو مسلمان ہیں ان کو بھی تین تین چار چار فوجی گھیر کر نماز پڑھنے سے انہیں روکا جا رہا ہے ویسٹ بینگ کی سائیڈ پر جو یورشلم کی سائیڈ ہے وہاں پر آج ہوا کیا ٹرافک یہاں پر بہت زیادہ تھی چیک پوسک تھی یہ اسرائیل کی اور یہ ڈھونڈ رہے تھے مجاہدین کو یہاں پر کچھ نوجوانوں نے ان سیٹلرز پر فائر کھول دیئے ایک علاقت اور جارہ زخمی جن میں سے چار بتایا جا رہا ہے کہ شدید زخمی ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں اور اسرائیل کے میڈیا کی سرخیوں میں یہ خبر ہے جس کی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ تو اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹیرر ٹیرر شوٹنگ ٹیرر اٹیک اسے کہا جا رہا ہے یعنی یہ ٹیرر اٹیک ہے اور جو آپ کرتے ہیں وہ سیلف ڈیفنس یہ دیکھ لیں یہ جو خبر ہے یورپین میڈیا مغربی میڈیا کی خبر ہے کہ سیلف ڈیفنس میں امریکہ سیلف ڈیفنس میں یمن پر حملے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کر رہے ہیں جو معصوم فلسطینی ہیں جو فلسطینی نوجوان ہیں وہ سیلف ڈیفنس میں حملے نہیں کر رہے ہیں اب چائنہ نے بالکل درست کہا تھا کہ یہ تم ان کی سرزمین پر قابض ہو تو سیلف ڈیفنس ان کا بنتا ہے تمہارا سیلف ڈیفنس نہیں بنتا جو آ کر یورپ سے اس سرزمین پر قابض ہو گئے ہو بہرحال یہ تمام کے تمام مل کر سہونیوں کو ایک شیلڈ پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سہونی اکیلے مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے امریکہ برطانیہ فرانس جو لائک مائنڈٹ کنٹریز ہیں جو سہونیوں کے اتحادی ہیں وہ حوثیوں کے مجاہدین کے حملے روک رہے ہیں ریٹ سی کے اندر اور آج تو یمن کے حوثی مجاہدین کا جو مزل ہے وہ اسرائیل بھی پہنچ گیا تھا لیکن یہاں پر بھی اس مزل حملے کو ناکام بنا دیا گیا یہ شیلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں سہونیوں کو مل کر تاکہ رافہ کا جو آپریشن ہے اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا سکے اور رافہ میں حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں شہادتیں بھی سہونیوں کی جانب سے جو ائر سٹرائکس ہیں اس کے نتیجے میں شہادتیں رافہ میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ رافہ میں آپریشن کر کے رہیں گے جیسا کہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ رافہ کا آپریشن تو ہو کر رہے گا جہاں پر چودہ لاکھ سے زیادہ معصوم فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب کچھ مزید سیٹلائٹ ایمیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایجپٹ جو ایک بفر زون کریئیٹ کر رہا ہے کہ اگر غزہ کے معصوم فلسطینی نکلنا چاہیں یہاں سے تو ہم انہیں آگے ایک اور بفر زون کے اندر قید کر لیں تو ایجپٹ کی جانب سے یہ بفر زون تقریباً مکمل کیا جا رہا ہے انچی انچی دیواریں جو ہیں وہ ایجپٹ کی جانب سے کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ معصوم فلسطینیوں کو اگر وہ غزہ سے نکلتے ہیں تو انہیں یہاں پر قید کر لیا جائے یہاں سے انہیں دیگر ممالک منتقل کر دیا جائے خیر ہم بے حصی کی بات کر رہے تھے تو بے حصی میں عرب کنٹریز سے بھی ایجپٹ سے بھی آگے نکل گیا ہے آزربیجان آزربیجان کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھ اکٹوبر کے بعد آزربیجان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں آزربیجان نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں جانب معصوم جانے جانے پر ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں افسوس ہے اور باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات حل ہو جانے چاہیے آزربیجان کی جانب سے جنوری دوہزار چوبیس یعنی کہ پچھلے مہینے ریکارڈ توڑ دیا ہے آزربیجان نے جو آئل اسرائیل نے آزربیجان سے خریدا جو تیل خریدا وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تین سو ملین ڈالرز کا آئل آزربیجان سے ایک مہینے میں اسرائیل نے کیوں خریدا کیا ضرورت تھی اسرائیل کو جنوری کے اندر اتنے زیادہ آئل کی کیا ضرورت تھی ضرورت تو تھی یہاں پر ضرورت تو ہے یہاں پر آپ کو صاف معلوم ہے کہ کیوں ضرورت ہے کیوں اتنی زیادہ ان کی ریکوائمنٹ اتنی زیادہ ان کی جو کنزمپشن ہے وہ اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے فوجیوں کی جو ویکلز ہیں ان میں تیل ڈالنا ہے پھر معصوم فلسطینیوں کو غذا کے معصوم فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کرنا ہے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایران کی جانب سے آزربیجان سمیت دیگر ممالک کو بغیر نام لیے ایران نے کہا تھا کہ تعلقات توڑ دو سہونیوں کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ دو اپنی تجارت ختم کر دو لیکن یہاں پر جو آزربیجان ایک سو کالڈ مسلم کنٹری ہے اس کی جانب سے ریکارڈ توڑ دی گئے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یہ غذا کے مسلمانوں کے خون پر یہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر تمہارا تیل بھی کر رہے تو وہاں پر مسلمانوں کا خون بیر ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزربیجان نے تو عرب ممالکوں یا پھر جو بھی مسلمان ممالک ہیں انکلوڈنگ یورک کنٹری اٹ لیسٹ مضمت اٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی آواز ان کے جانب سے سامنے آ رہی ہے اگر یہ طاقت سے سہونیوں کا مقابلہ نہیں کر رہے تو کم از کم مضمتی علامیاں ہی جاری کر دو اٹ لیسٹ تیل بیچنا تو بند کر دو ان سہونیوں کو جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگ چکے ہیں لیکن آزربیجان امریکہ کی طرح اگر امریکہ اسلحہ پروائیڈ کرنا بند کر دے اور آزربیجان تیل پروائیڈ کرنا بند کر دے تو یہ دو دن کے اندر سہونی جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیں گے مجاہدین کے سامنے لیکن نہیں اب برازیل کے اندر جی ٹوینٹی فورن نسٹرز کا سمیٹ سٹارٹ ہوا اور وہاں برازیل نے جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے برازیل کے سربراہ جو لولا ڈیسلوا ہیں ان کی جانب سے جو لینگویج یوز کی گئی ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لولا نے کہا تھا برازیل کے سربراہ نے ہالوکاسٹ سے ملایا تھا جو کچھ غضہ کے اندر ہو رہا ہے تو اس پر سہونی وزیر آزم سہونی وزراء نے بہت زیادہ غصہ کیا تو برازیل کے سربراہ نے ان سے بھی زیادہ غصہ کر کے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تعلقات توڑتا ہوں یعنی کہ برازیل جیسے کنٹریز تعلقات توڑ رہے ہیں چائنہ اور رشیہ جیسے کنٹریز کی جانب سے باوازے بلند سہونیوں کے قبضے کی مضمت کی جا رہی ہے اور یہاں پر آدربیجان جو ہے وہ اس نسل کشی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے سہونیوں کو تیل پروائیڈ کر رہا ہے ریکارڈ توڑ رہا ہے بہرحال یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کومنٹس ووکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید خبریں ویٹس ایپ چینل کے اوپر میں شیئر کرتا رہوں گا نہ صرف فلسطین کی آزادی کی جنگ یوکرین جنگ بلکہ دنیا بھر سے جتنی بھی خبریں ہیں جن پر ہم بات نہیں کر سکتے یوٹیوب کے اوپر وہ وہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور کچھ جو سینسٹیف فوٹیجز ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر ملتی رہیں گے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا آگل ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ